اور اس کی عبادت کریں تیسری جو بات آتی ہے اس مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے یہ روایت جو ہے بخاری کی عبو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے کہا اور فرمایا مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر شہادت توحید کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دوسرے فرمایا اور کہا کہ فرض نماز خائم کر پھر فرمایا اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھ اور اس کے بعد فرمایا وہ شخص نے کہا رمضان کے جو ہے روزے رکھ یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا آگے زکاة ادا کر جب یہ باتیں آپ نے فرما دی چار باتیں دو شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصم حضات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی خصم میں اس سے ایک کام بھی زیادہ یا ایک کام بھی کم نہیں کروں گا مطلب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا توحید پر رہوں گا میں نماز خائم کروں گا زکاة دوں گا اور روزے رکھوں گا اور یہ کہہ کر وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مسکرائے 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 سہابہ سے کہا کیا تم میں کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو سہابہ نے کہا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کہا دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے اس نے ابھی جو مجھ سے وعدہ کیا اگر اس وعدے کو اس نے پورا کر لیا تو وہ جنت میں جائیں گا کہ وہ شخص اس نے چار وعدے کیا تھا توحید پر رہیں گا چھرکنے کریں گا نماز خائم کریں گا رکا دیں گا اور روزہ رکھیں گا چار باتیں کی ابھی حج فرض نہیں ہوتا یاد رکھی اس لیے چار باتیں اس سے کہی گئے اور آپ سے فرمائے اگر وہ چار باتوں کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کہاں جائیں گا جنت میں اور اس شخص نے آ کر سوال بھی کیا کیا تھا مجھے ایسا عمل بتائی اس سے کرنے کے وجہ سے میں کہاں چلے جاؤں جنت میں جاؤں اور آپ نے اس میں کیا عمل بتائے فرائز تو اس سے پتا چلتا ہے کوئی شخص فرائز کو ادا نہ کرے تو جنت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہو کہ بہت سارے لوگ فرائز میں جو عمل نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں بھر لیا اور یہ دعوے دار ہے کہ وہ جنت کی حق دار ہے یہاں یہ شخص نے پوچھا جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے نہیں کہا کہ تو نفل نمازیں پڑھکا فرض نماز پڑھ صدخات دے زکاة دے کا فرض جو ہوتا ہے اسی طرح آپ نے نہیں کہا کہ فرض روزے رکھ رمضان کی ہے یہ چیزیں بتائیں اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جنت کی دعوے دار اور اللہ سے شرک کرتے ہیں نماز چھوڑ بیٹے ہیں روزہ تو کبھی سوچی ہمت اس لیے کہ اتنے کھانے لگتے ہیں کھانے کو کہ جسی کو انتیا نہیں ہے جتنے لوگ دیکھیں اب جنت کی دعوے دار ہے ان کے تعلق سے آپ دیکھیں کتنے دنیا پرست ہوتے ہیں اور کھانے بھی نہیں میں لگے ہوتے ہیں اور زکاة دینا دور کی بات آپ کے مال پر ان کے نظر ہوتی ہے یہاں تو اس کو دینے کا حکم دیا اور کہا ہے اگر وہ شخص جس نے جو اگر یہ چار چیزوں کا وعدہ کیا اگر پورا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص جو جنتی ہے صحابہ سے کا جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لو جو وعدہ کیا پورا کر دے تو جنت میں جائے سمجھ رہے ہیں بات کو کتنی ہم چیزیں فرض عبادتیں اور فرض عبادتوں سے زیادہ جو ہے اللہ سے خریب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی بہت سے لوگ فرض عبادتیں نہیں کرتے اور اللہ سے خریب ہونے کے دعوے دار یہ ہوئی نہیں سکتا اب آئیے اس مہینے کی یہ فضیلت